موزد سامائین اکرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کی ایک مختصر کہانی نامکمل تحریر میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب میں جب کبھی زیل کا واقعہ یاد کرتا ہوں میرے ہوتوں میں سوئیاں سی چوبنے لگتی ہیں ساری رات بارش ہوتی رہی تھی جس کے باعث موسم خونک ہو گیا تھا جب میں صبح صویرے غوصل کے لیے ہوتل سے پاہر نکلا تو دلی ہوئی پہاڑیوں اور نہائے ہوئے ہرے بھرے چیڑوں کی تازگی دیکھ کر طبیعت پر وہی کیفیت پیدا ہوئی جو خوبصورت قوانیوں کے جرمت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے بارش بند تھے البتہ ننی ننی پھوار پڑ رہی تھی پہاڑیوں کے اونچے اونچے درختوں پر آوارہ بدلیاں اونگ رہی تھی گویا رات بھر برسنے کے بعد تھک کر چور چور ہو گئی ہے میں چشمی کی طرف روانہ ہوا کہانے پر تولیا تھا ایک ہاتھ میں سابندانی تھی دوسرے میں نیکر جب سڑک کا موڑ تیہ کرنے لگا تو آنکھوں کے سامنے دھند ہی دھند نظر آئی بادل کا ایک بھولا بھٹکا ٹکڑا تھا جو شاید آزمانی فضا سے اکتا کر ادھر آنے کلا تھا اس بادل نے سڑک کے دوسرے حصے کو آنکھوں سے بلکل اوچھل کر دیا تھا میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا وہاں بھی سبیدی ہی سبیدی نظر آئی اور ایسا معلوم ہوا کہ اوپر سے کوئی دھنکی ہوئی روئی بکھیر رہا ہے اتنے میں ہوا کے تیز جھونکوں نے اس سبیدی میں ارتیاش پیدا کیا اور اس دھند میں سے دودھ میں سال بخارات علیدہ ہونے لگے اور میری ان ننگی باہوں سے مس ہوئے برف سے اٹھتے ہوئے دھوئی کی سردی کے احساس سے وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ان بخارات نے پیدا کی اس بادل میں سے گزرتے وقت سانس کے ذریعے سے یہ سپید سپید بخارات میرے اندر داخل ہو گئے جس سے پھیپڑوں کو بڑی راحت محسوس ہوئی میں نے جی بھر کے اس سے لطف اٹھایا جب بادل کے اس ٹکڑے کو تیہ کر کے میں باہر آیا تو آنکھوں کو کچھ سجائی نہ دیا میرے چشمے کے شیشے کاغذ کے معنی سفید ہو گئے تھے پھر ایک آئے کی مجھے سردی محسوس ہونے لگی اور جب میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ شبنب آلود تکیے کی طرح انگیلے ہو رہے تھے میں غسل خانے کے معاملے میں بہت سست ہوں اور سردیوں کے موسم میں تو روزانہ غسل کا میں بالکل قائل نہیں دراصل نہانے دھونے کا فلسفہ میری سمجھ سے ہمیشہ بالتر رہا غسل کا مطلب یہ ہے کہ غلازت دور کی جائے اور روز نہانے کا یہ مطلب ہوا کہ آدمی رات میں غلیز اور گندہ ہو جاتا ہے ہاتھ مو دھولیا جائے پیر صاف کر لیے جائیں سر کے بال دھولیے جائیں اس لیے کہ یہ سب چیزیں جلدی میلی ہو سکتی ہیں مگر ہر روز بدن کیوں صاف کیا جائے جبکہ یہ بہت دیر کے بعد میلہ ہوتا ہے گرمیوں میں تو خیر میں نہانے کا مطلب سمجھ سکتا ہوں مگر سردیوں میں اس کا کوئی مجھے مصرف نظر نہیں آتا آخر کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہر روز صبح صویر انسان غسل خانے میں جائے سردی کے مارے پورے دو گھنٹوں تک دانت بچتے رہیں انگلیاں سن ہو جائیں ناک برف کی ڈلی بن جائے غسل نہ ہوا اچھی خاصی مصیبت ہوئی غسل کے بارے میں اب بھی میرا یہی خیال ہے لیکن جس پہاڑی گاؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں کی فضا ہی کچھ اس قزم کی تھی کہ جو چیزیں مجھے اب محمل نظر آتی ہیں یا اس سے پہلے نظر آیا کرتی تھی وہاں بامائنے دکھائی دیتی تھی اس غسل ہی کو لیجئے اس پہاڑی گاؤں میں جتنا آٹسا میں رہا ہر روز میرا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ نہ ہوں اور دیر تک نہ ہاتا رہوں چشمے پر پہنچ کر میں نے کپڑے اتارے نیکر پہنی اور جب پانی کی اس گرتی ہوئی دھار کے پاس گیا جو پتھروں پر گر کر ننے ننے چھیٹے اڑا رہی تھی تو پانی کی ایک سرد بوند میری پیٹ پر آ پڑی میں تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا جہاں بوند گری تھی اس جگہ گدگدی پرکار کی نوک کی طرح چوبی اور سارے جسم میں پھیل گئی میں سمچا کھاپا اور سوچنے لگا مجھے واقعی نہانا چاہیے یا کہ نہیں قریب تھا کہ میں باغی ہو جاؤں لیکن آس پاس نگاہ دوڑائی تو ہر شئے نہائی ہوئی نظر آئی چنانچہ جو باغیانہ خیال میرے دماغ میں اس شریر بوند نے پیدا کیے تھے تھنڈے ہو گئے سرد پانی کی گدگدیاں شروع شروع میں تو مجھے بہت ناغوار گزری مگر جب میں جی کڑا کر کے دھار کے نیچے بیٹ گیا تو وہ لطف آیا کہ بیان نہیں کر سکتا دونوں ہاتھوں کے ساتھ زور زور سے پانی کے چھیٹے اڑانے سے سردی کی شدت کم ہو جاتی تھی چنانچہ جب میں نے یہ گر معلوم کر لیا تو پھر اس لطف میں اور بھی اضافہ ہو گیا سر پر پانی کی موٹی دھار نے عجب کیفیت پیدا کر دی پھر جب پانی کے دباؤ سے بال پشانی پر سے نیچے لٹک آئے اور انہوں نے آنکھوں اور موں میں گھسنا شروع کر دیا تو زور زور سے پھوک دمار کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح نے مزہ اور بھی دوبالہ کر دیا کبھی کبھی ڈوب کر اُبھرتے ہوئے آدمی کا احساس بھی مجھے ہوا اور میں نے سوچا کہ جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کو ایسی موت میں بہت لطف آتا ہوگا چشمے کا پانی آسوں کی طرح شفاف تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اردگرد بلبلوں اور پانی کے چھیٹوں کا مشاعرہ ہو رہا ہے غسل سے فارغ ہو کر میں نے تولیے سے بدن پوچھا اور سردی کا احساس کم کرنے کے لیے دھیمے دھیمے سروں میں ایک گیت گنگنانا شروع کر دیا کبھی کبھی یہ سریلی گنگناہت ہوا کے جھوکوں سے مرتعش ہو جاتی اور میں یہ سمجھ تھا کہ میرے بجائے کوئی اور آدمی بہت دور کا رہا ہے اس پر میں تولیے کو زیادہ زور کے ساتھ بدن پر ملنے لگتا بدن خوشک ہو گیا تو میں نے کپڑے پہنے اس اسنا میں بودھا باندھی شروع ہو گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا میرے این اوپر بادل کا ایک اسفنج نمہ ٹکڑا چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا میں نے جلدی جلدی پہاڑی پر سے نیچے اترنا شروع کیا اور فوراں ہی کودتا پھاندتا سڑک میں اتر آیا متوقع بارش سے بچنے کے لیے میں نے قدم تیز کر دی لیکن ابھی سڑک پر بمشکل ایک جریب کا فاصلہ تکر پایا تھا کہ اے بکری 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 کی آواز بلند ہوئی پھر اس کے ساتھ ہی دور پہاڑیوں نے اس آواز کو دبوچ کر دوبارہ ہوا میں اچھال دیا میرے جی میں آئی کہ میں بھی اس آواز کو گیند کی طرح دبوچ لوں اور ہمیشہ کے لیے اپنی چیپ میں ڈال لوں میں ٹھہر گیا وہی مانوس دل نواز صدا تھی جو اس سے قبل میں کئی مرتبہ سن چکا تھا بظاہر اے بکری بکری تین معمولی لفظ ہیں اور کاغذ پر یہ کوئی ایسا تصور پیش نہیں کرتے جو انوکھا اور حسین ہو مگر واقعہ ہے کہ میرے لیے ان میں وہ سب کچھ تھا جو روح کو مسرور کر سکتا ہے جو ہی یہ آواز میری سماعت سے مس ہوتی مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پہاڑ کی چھاتی میں سے صدیوں کی روکی ہوئی آواز نکلی ہے اور سیدھی آسمان تک پہنچ گئی ہے اے بلکل دھیمی آواز میں اور بکری بکری بلند اور فلک رس سروں میں ایک لمحے کے لیے یہ نعرہ شباب پہاڑیوں کی سنگین دیواروں میں گونجتا ڈوبتا اُبرتا تھرتراتا اور رباب کے تاروں کی آخری لرزش کی طرح کامتا فضا میں گھل مل جاتا کالی کالی بدلیاں چھا رہی تھی فضا نم آلود تھی ہوا کے جوکوں میں اس نمی نے غنودگی کسی کیفیت پیدا کر دی تھی میں نے اوپر پہاڑی پر اگی ہوئی ہری ہری جھانیوں کی طرف دیکھا اور ان کے اقب میں مجھے دو تین سفید بکریان نظر آئیں میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا ایک موزور بکری وزیر کو گھسیٹے لیے جا رہی تھی اور وہ اس کو ڈانٹ بتانے کے لیے اے بکری بکری پکار رہی تھی اس کا موہ غصے اور زور لگانے کے باعث پگلے ہوئے تابع کی رنگت اختیار کر گیا تھا بکری کے گلے میں بندی ہوئی رسی کو پوری طاقت سے کھیچنے میں اس کا سینہ غیر معمولی طور پر اُریان ہو گیا تھا سر پیچھے چکا تھا دونوں ہاتھ آگے بڑے ہوئے تھے سر پر سے دھپٹا اتر کر باہو میں چلا آیا تھا پیشانی پر سیاہ بالو کی لٹیں بلکھاتی ہوئی سپولیاں معلوم ہو رہی تھی ایک سبز چھاڑی کے پیچھے پہنچ کر بکری دفاتاں ٹھہر گئی اور اس کے نرم نرم پتوں کو اپنی تھوٹنی سے سونگنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر وزیر نے ایک منان کا سانس لیا اور اپنا اترا ہوا دھپٹا ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر اس نے پاس والے درخت کے تنے سے بکری کے گلے میں بندی ہوئی رسی باندھی اور دوسرے پیڑ کی جھکی ہوئی ٹہنی پکڑ کر جھولا جھولنے لگی میں جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا تھا بازو اوپر اٹھانے کے باعث اس کی کھلی آستین نیچے ڈھلکائی کپڑے کے یہ چھلکے سے جب اترے تو اس کے بازو کندوں تک اریاں ہو گئے بڑی خوبصورت باہیں تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی کے دو بڑے دانت اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بیداغ ہموار اور زندگی سے بھربور وہ جھولا جھول رہی تھی اور اس کے دونوں بازو کچھ اس انداز سے اوپر کی جانے وہ اٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یہ اندشہ لاحق ہوا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی جھاڑیوں کے اقب سے نکل کر میں اس کے سامنے آ گیا دفعہ تن اس نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں سٹ پٹائی ٹہنی کو اپنے ہاتھوں کی گرف سے آزاد کر دیا گری سمبلی اور ہلک میں سے ایک مدہم چیخ نکالتی دوڑ کر دوپٹہ لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑی مگر دوپٹہ میری بغل میں تھا اس نے دوپٹے کی تلاش میں یہ جانتے بوچتے کہ وہ میری بغل میں ہے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرہ دی اس کی آنکھوں میں ہیا کے گلاوی ڈورے اُبھر آئے گال اور سرکھ ہو گئے اور وہ سمٹنے کی کوشش کرنے لگی دونوں بازوں کی مدد سے اس نے اپنے سینے کی شوخیوں کو چھپا لیا اور انہیں اور زیادہ چھپانے کی کوشش کرتی وہ پتھر پر بیٹھ گئی اس پر بھی جب اسے اتمنان نہ ہوا تو اس نے گھٹنے اوپر پڑ لیے اور بگڑ کر مجھ سے کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرا دوپٹہ لائی ہے میں بڑھا اور بگل میں سے دوپٹہ نکال کر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا مجھے اس کے بیٹھنے کا انداز بہت پسند آیا چنانچہ میں بھی اسی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وزیر جوان آوازوں کا ایک بہت بڑا امبار ہے اور میں اور میں خدا معلوم کیا ہوں اس کو ہاتھ لگاؤں تو وہ باجے کی طرح بجنا شروع ہو جائے گی ایسے سور اس میں سے نکلیں گے جو مجھے اوپر بہت اوپر لے جائیں گے اور زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق کر دیں گے جہاں میں کوئی آواز سن نہ سکوں گا وزیر نے مجھے جنگلی بلی کی طرح گھور کر دیکھا گویا کہنا چاہتی ہو ارے جاؤ یہاں درنا دے کر کیوں بیٹھ گئے ہو میں نے اس کی اس خاموش حکم کی کوئی پروار نہ کی اور کہا چشمے سے واپس آ رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی بے اختیار کھیچا چلا آیا وزیر تمہاری آواز مجھے یقینا پادل بنا دے گی جانتی ہو پاگل آدمی بڑی خطرناک ہوتے ہیں میری یہ بات سن کر اس کو حیرت ہوئی یہ کیا پاگل پن ہے میری آواز کسی کو کیوں پاگل بنانے لگی میں نے کہا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو دنیا میں یہ راگ راگنیا کہاں سے آئی ہیں لیکن چھوڑو اس قصے کو یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گی مان لوں گی پر آپ یہ تو کہ یہ بات کیا ہے ایک دفعہ میری خاطر اے بکری بکری کا نعرہ بلند کر دو مجھے ہاتھ سے دکھ کر دے کر اس نے تیز لہجے میں کہا یہ کیا پاگل پن ہے بنانے کے لیے صرف ایک میں ہی رہ گئی ہوں وزیر بخدا میں تمہیں بنا نہیں رہا مجھے تمہاری یہ آواز پسند ہے جھوٹ کہوں تو لے اپمان بچاؤ ایک بار جی نہیں میں تم سے التجا کرتا ہوں میں نے یہ آواز نہ کبھی نکالی ہے اور نہ اب نکالوں گی میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں یا اللہ یہ کیا مسئیبت ہے وزیر نے اپنا بدن سکڑے لیا اور اگر نہ مانوں تو یعنی یہ بھی کیا ضروری ہے کہ میں اسی وقت آپ کے کہنے پر بیکار چلانا شروع کر دوں آپ تو خامقا چھڑخانی کر رہے ہیں اور میں نگوڑی جانے کیا سمجھ رہی ہوں بھئی ہوگا ہمیں یہ مزاک اچھا نہیں لگتا وزیر میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا میری طرف دیکھو میرے چہرے سے تم اس بات کا اتمنان کر سکتی ہو کہ میں ہنسی مزاک نہیں کر رہا اس نے میرے چہرے کی طرف مصنوعی غور سے دیکھا اور میری ناک پر انگلی رکھ کر کہا آپ کی ناک پر یہ نننہ سا تل کتنا بھلا دکھائی دیتا ہے اس وقت میرے جی میں آئی کہ اس پتھر پر جس پر وہ بیچی ہوئی ہے میں ناک گھسنا شروع کر دوں تاکہ وہ نننہ سا تل ہمیشہ کے لیے مٹشا ہے وزیر نے میری طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں روٹنے کا ارادہ کر رہا ہوں چنانچہ اس نے فوراں اپنی بکریوں کی طرف دیکھ اور مجھ سے کہا بابا آپ خفا نہ ہو جائیے قریب تھا کہ وہ اپنی مقصود آواز بلند کرے کہ ایک آئے کے جھجگ اس پر غالب آگئی بہت زیادہ شرما کر اس نے اپنی گردن جھکا لی پر میں پوچھتی ہوں اس میں خاص بات ہی کیا ہے میں نے بگڑ کر کہا وزیر تم اب باتیں نہ بناو دوسری طرف مو کر کے اس نے ایک آئے کی بلند آواز میں اے بکری بکری پکارا اس کے بعد شرمیلی ہسی کا ایک فوہ رسا اس کے مو سے چھوٹ پڑا میں بلندیوں پر پرواز کر گیا کتنی صاف اور شفاف آواز تھی دھلی فضا میں اس کی گونچ دیر تک دور نظر سے اوجل ہو جانے والے پرندوں کے پرو کی طرح چمکتی رہی پھر جذب ہو گئی وزیر کی طرف میں نے دیکھا اب وہ خاموش تھی اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر ساف تھا آنکھیں نہ آتی ہوئی چڑیوں کی طرح بے قرار تھی ہسنے کے باعث ان میں آنسو بھرائے تھے ہونٹ اس انداز سے کھلے ہوئے تھے کہ میرے ہونٹوں میں سرسرہ ہٹ پیدا ہو گئی خدا معلوم کیا ہوا میں نے وزیر کو اپنے بازووں میں لے لیا اس کا سر میری گود میں ڈول آیا لیکن ایک آئے کی زور سے وہ اپنا بازو میرے جھکے ہوئے سر اور اپنے متحیر چہرے کے درمیان لے آئی اور دھڑکتے ہوئے لیجے میں کہنے لگی آہ ہٹھائیے ہٹھائیے ان ہونٹوں کو میری گود سے نکل کر وہ بھاگ گئی اور میرے ہونٹوں کی تحریر نامکمل رہ گئی اس واقعے کو ایک زمانہ گزر چکا ہے مگر جب کبھی اس کو یاد کرتا ہوں میرے ہونٹوں میں سوئیاں سے چوبنے لگتی ہیں یہ نامکمل بوسا ہمیشہ میرے ہونٹوں پر اٹھکا رہے گا موسیقی